وائس آف امریکہ اردو کے پاڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں خالد حمید دلچسپ معلومات اور کہانیوں، ماضی کی یادوں اور نتنائے موضوعات پر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک رہنے کے لیے آپ اپنے فون کی آئی ٹیونز، گوگل پاڈکاسٹ یا اسپوٹی فائی پر وائس آف امریکہ اردو کا پاڈکاسٹ سبسکرائب کیجئے تاریخ عزیز کو ہم سے بچھڑے ایک برس پیت گیا ہر شخص اپنے اپنے طور پر انہیں یاد کر رہا ہے اور کرتا رہے گا وہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالے کے ایک عظیم فنکار تھے ان کی خوبیاں گنواتے جائیں تو فیرست بہت طویل ہو جائے گی میں ان سے کسی تعلق کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا بس کبھی کسی تقریب یا پی ٹی وی اسٹیشن پر ان سے سلام دعا ہو جاتی تھی بگر ان سے جڑی ایک یاد ایسی ہے جس نے میری فنکارانہ زندگی کو یک سر بدل دیا اور جسے میں بھولانا چاہوں بھی تو کبھی بھولا نہیں سکتا تاریخ عزیز نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے کیا تھا جہاں وہ ایناؤنسر بھی تھے اور صداکاری بھی کرتے تھے تاریخ عزیز کا یہ تاریخ جملہ آواز بیچتا ہوں اور پیٹ پالتا ہوں ہر اس شخص کو یاد ہوگا جو ریڈیو پاکستان راولپنڈی گیا ہو یا جس نے وہاں کام کیا ہو وہ کچھ عرصہ راولپنڈی ریڈیو سٹیشن پر ایناؤنسر رہے لیکن ان کی صداکاری ان کی آواز ان کا انداز ان کی باتیں سب گویا وہاں کے در و دیوار پر آج بھی نخشیں لوگ بتاتے تھے کہ وہ جذبات سے بھرپور ایک نوجوان آرٹس تھے جو بڑے جوش و خروش سے اشار پڑھتا غزلیں گنگناتا اور اپنی بھاری بھر کم آواز میں مقالمیں ادا کرتا نظر آتا تھا وہ اپنی دنیا میں کھویا ہوا کسی افسانے کا کردار کسی فلم کا ناکام ہیرو ناکام آشق تھا جس کی بیچین روح اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی اور شاید یہی سیماوی کیفیت یہ جنون اسے راولپنڈی کی خاموش اور بے رونک دنیا سے لاہور کے ہنگامہ خیز جہان میں لے گیا وہ جب لاہور پہنچے تو یہاں ہر طرف فلم دنیا کی چکا چونت تھی ہر گلی فنکاروں شائروں عدیبوں موسیقاروں اور گلوکاروں سے بھری پڑی تھی لاہور کے ریستورانوں اور چائے خانوں میں شائر اپنی شاہ میں گزارتے تھے اور یہاں کے کونوں خدروں میں بھی موسیقی اور حسن بکھرا پڑا تھا شاید اسی لیے تاریخ عزیز یہاں کے دنیا میں گم ہو گئے اور پھر نومدار ہوئے تو ایسے کہ شہرت اور عروج کے بلندیوں پر پہنچیں اور آسمان فن پر جک مگانے لگے وہ سب کچھ جس کی کوئی فنکار تمننا اور خواہش کر سکتا ہے وہ ان کے قدموں میں تھا یہ ایک طویل کٹھن اور مشکل سفر تھا لیکن ان کے شوق لگن اور انتھک محنت نے یہ راستہ ان کے لیے آسان کر دیا قسمت کی دیوی ان پر مہرپان تھی وہ لاہور ریڈیو سٹیشن پر اپنی آباس کا جادو جگہ رہے تھے کہ ادھر پاکستان ٹیلیویجن نے اپنی نشریات کا آغاز کر دیا اور یوں وہ اس کے پہلے اناؤنسر اور پہلے نیوز کاسٹر بن گئے کچھ عرصہ ٹی وی پروڈیویسر بھی رہے مگر ان کی سیلانی طبیعت نے انہیں یہاں بھی چینلان لے دیا اور وہ بڑی سکرین پر اپنا جلوہ دکھانے چل پڑے یہاں کچھ کامیاب کچھ ناکام رہے لیکن پھر ٹی وی کا پروگرام نیلام گھر شروع ہوا جو ان کی کامیابی کی زمانت ان کی شہرت اور عروج کی منزل ٹھہرا اسی پروگرام کی بدولت وہ سیاست اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے مگر لوٹ کر پھر نیلام گھر ہی کی طرف واپس آئے کہ یہی ان کی کامیابی کا سنگ میل بھی تھا اور نشان منصل بھی یہ میز اتفاق تھا کہ کئی برس بعد ہمیں بھی اسی سٹوڈیو اسی مایکروفون کے سامنے بیٹھنے اور اناؤنسمنٹ کرنے کا شرف حاصل ہوا جہاں تاریخ عزیز اور پھر اظہر لو دھی اپنی آواز کے رنگ بکھیرتے تھے 1963 میں میں بچوں کے پروگرام کی وساطت سے پنڈی سٹیشن کے سٹوڈیوز میں داخل ہوا کچھ عرصے بعد ہماری خواہش بھی رنگ لائی اور ہم بھی ریڈیو اناؤنسر ہو گئے اور پھر انہی عظیم فرکاروں کے پیروی کرتے ہوئے دبے پاؤں ٹیلیویزن کی حدود میں داخل ہو گئے اور پھر ایک یادگار لمحہ آیا جس نے ہماری زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیا میں ہوں خالد حمید اور آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈکاسٹ ہوا یوں کہ بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تو ان کی جد و جہد پر مبنی ایک دستویزی فلم تیار کی گئی اور اس کی پسے پر دعواز کے لیے ہمارا انتخاب ہوا ہم بہت خوش تھے کہ یہ بہت بڑا موقع ہے اور اس سے آگے بھی مواقع ملیں گی دستویزی فلم کے پروڈیسر فیاض الحق تھے جو روز ہمیں بلاتے مگر کبھی اسکرپٹ تیار نہ ہوتا کبھی فلم اسی طرح کئی دن گزر گئے ایک دن فیاض صاحب نے یہ خبر سنائی کہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب تاریخ عزیز اس کی پسے پر دعواز دیں گے یاد رہے کہ تاریخ عزیز اس وقت تک سیاست میں بھی آ گئے تھے اور بھٹو صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں شامل تھے بلکہ خبریں یہ تھیں کہ وہ کسی وزیر یا مشیر کے عدے پر فائز ہونے والے ہیں ویسے بھی وہ بہت سینئر فنکار تھے لہذا ان کا حق بنتا تھا اور صورتحال ایسی تھی کہ ان کو انکار کرنے کی کسی میں جرورت بھی نہیں تھی لیکن ہم پر یہ خبر بجلی بن کر گری کم عمری تھی اور ہماری برداشت بھی کم تھی اس لیے بہت افسرتا ہو گئے ساری امیدوں اور خوشیوں پر اوس پڑ گئی اور یہ بھی غم کے ایک اچھا معافظہ ملنے والا تھا جس کے خرچ کرنے کے منصوبے بھی بنا لیے تھے وہ سب بھی دھرے کے دھرے رہ گئے ہمیں دل ہی دل میں زیادتی پر تاریخ عزیز بہت برے لگنے لگے شاید ہمارے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور آنکھیں بھی ڈبڈبا رہی تھی ایک مسلسل خاموشی تھی اس قیفیت کو ہمارے پروڈیسر فیاض الحق نے بھاپ لیا جو ایک انتہائی نفیس اور حمدرد انسان تھے وہ جہاں ہمیشہ ٹی وی پر مباقع فراہم کرتے رہتے تھے وہ پہلے ریڈیو پروڈیسر رہ چکے تھے اس لیے بھی ہمارا بہت خیال کرتے تھے خیر وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے چلے گئے اب میں عجیب گمگو کی قیفیت میں تھا کہ بیٹھوں کے چلا جاؤں لیکن انہوں نے بتائے بغیر جانا بھی مناسب نہیں تھا اس لیے سوچا کہ کچھ دیر انتظار کر لگتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم جا کر جنرل مینجر سے مل لو اس وقت پنڈی کے جنرل مینجر زفر سمدھانی مروم تھے جو ایک سابق صحافی انتہائی قابل اور مرنجہ مرنج انسان تھے میں نے سوال کیا کہ ان سے کیوں ملنا ہے تو فیہ صاحب نے بتایا کہ میں نے جی ایم سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں نے اس بچے سے کانٹریکٹ سائن کروایا ہے وہ تین چار دن سے آ رہا ہے اور یہ اصول کے خلاف ہے کہ اب میں اسے انکار کر دوں آپ اسے کوئی کام دیں میں نے کہا فیہ صاحب کوئی بات نہیں پھر صحیح کہ انہی لگے نہیں تم جاؤ اور ان سے مل لو خیر میں سر جھکائے سمدھانی صاحب کے کمرے میں داخل ہوا وہ زیادہ تر پنجابی میں بات کرتے تھے دیکھتے بولے یار اوہ سوری تینوں پتا ہے کہ یار تمہیں پتا ہے کہ وہ اچانک فیصلہ ہوا کہ تاریخ پڑھے گا تو کوئی بات نہیں تم ایسا کرو نیوز روم میں مشتاخ کے پاس چلے جاؤ اور وہ جو کام دے وہ کر دو مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میں بھاگتا ہوا مشتاخ صاحب کے سامنے پیش ہو گیا جو نیوز ایڈیٹر تھے وہ بنگالی تھے اور بہت امدہ شخصیت کے مالک تھے وہ سمجھے مجھے جی ایم نے بھیجا ہے تو کوئی تگڑی سفارش ہے اس لیے بڑی محبت سے پیش آئے کہنے لگے بیٹا آپ نے ہمارا نیوز کا یہ نیا فارمیٹ دیکھا ہے جس میں خبرنامے میں پیچھے فلموں کی پسے بردمہ کومنٹری بھی کرنا ہوتی ہے اور موسم کا حال بھی پڑھنا ہوتا ہے آپ کر لیں گے میں نے کہا جی ضرور کر لیں گے تو جناب ہم نے بخوشی یہ کام صحیح طور پر انجام دے دیا نیوز روم میں آئے تو انہوں نے شاباش دی اور کہا کہ کل بھی آ جائیں یہ سلسلہ کوئی ایک ہفتے چلتا رہا اور ہم ہر روز کومنٹری کرتے رہے پھر ہمارے نیوز پروڈیسر نے ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ پڑھنے والے تھے لہٰذا ایک مہینے کا شیڈول بنا لیا گیا اور ہم ہفتے میں تین چار دن کومنٹری بڑھنے لگے چند مہینے یہ سلسلہ جاری رہا پھر انہیں خیال آئے کہ پانچ منٹ کا ایک بلٹن شام کے وقت شروع کیا جائے اس میں بھی ہمارا نام شامل کر لیا گیا یہ سلسلہ کامیابی سے چل رہا تھا کہ ایک دن مینجنگ ڈائریکٹر اسلام اصر اسٹوڈیو میں آ گئے اور ہمیں خبریں پڑھتے دیکھا تو بہت تعریف کی اور پھر نیوز روم میں جا کر ڈائریکٹر نیوز زبیر علی سے کہا کہ آپ اس لڑکے سے خبرنامہ کیوں نہیں پڑھواتے لو جی حکم حاکم ہماری تو لوٹری نکل آئی وہ دن اور آج کا دن سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا اس کے بعد بہت مرتبہ تاریخ بھائی سامنے آئے تو جی چاہا کہ جا کر ان کا شکر یادہ کروں کہ اگر اس دن وہ بھٹو کی فلم کی کومنٹری نہ کرتے تو شاید مجھے نیوز روم جانے کا موقع نہ ملتا اور یہ سلسلہ شروع نہ ہوتا یا شاید کسی اور طرح موقع ملتا بہرحال میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہا کہ اگر وہ اس دن اپنی آواز نہ بیچتے تو شاید میں اپنا پیٹ نہ پال سکتا